بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آل پاپ فورسیز سٹوڈنٹس آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ٹیلوڈو فائٹس کے لیکچن نمبر ٹو کو ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹ جو انٹرودکشن ٹو ٹیلوڈو فائٹس تھا یا جو ہمارا فرس لیکچر تھا اس میں ہم نے یہ سیکھا ٹیلوڈو فائٹس کا جو ورلڈ ہے یہ کہاں سے آیا ہے اس کے علاوہ کرپٹو گیمز کیسے کہتے ہیں ان کا ورسپلر سسٹم کیسا ہے پھر ان کے جو ہیبیٹیٹس سے ہم نے وہ ڈسکس کیے اور آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ٹیلوڈو فائٹس کا جو سپورپٹک پلانٹ بارڈی ہوتی ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے میں کسی ہاس سپیشی یا کسی ہاس سپورپٹک پلانٹ بارڈی کو ڈسکس نہیں کر رہا کیونکہ اس ویڈیوڈو فائٹس میں جو ڈیوڈیوڈو فائٹس میں جو ڈیوڈیوڈز ہیں سچے سائل آفیٹا پھر لائک آفیٹا پھر فلیک آفیٹا پھر سپین آفیٹا تو سب کے جو سپورپٹک پلانٹ بارڈی ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے تو آج انشاءاللہ ہم ٹیلوڈو فائٹس کی جو جنرل سپورپٹک پلانٹ بارڈی ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور باری باری ہم جو سپیش کو پڑھیں گے ایک ایک ڈیوڈیوڈ کو پڑھیں گے تو ان کی جو سپورپٹک پلانٹ بارڈی ہوتی ہے ان کو ہم سپلیٹ سے ڈسکس کر لیں گے تو چلے آئیے ویڈیو کو بینا کسی فردر ایکسپینیشن کے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس گو سپورپٹک پلانٹ بارڈی کو ہم دوسرے ورڈز میں کہتے ہیں کہ ایڈل سپورپائٹ جو ہے وہ ٹیوڈو فائٹس کا کیس سے ہوتا ہے اگر آپ اس کے ورڈ پر پوکس کرو گے سپورپٹک سپورپٹک میل وہ پلانٹ جو سپورٹس پروڈیوز کرے تو ایسے پلانٹ کو ہم کہیں گے سپورپٹک پلانٹ اب اگر آپ پرس سنٹنس پر فوکس کرو دہ مین انڈیپنڈنٹ پلانٹ بارڈی سپورپائٹ جو مین انڈیپنڈنٹ پلانٹ بارڈی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سپورپائٹ ہوتی ہے می سپورٹس پروڈیوز کرتی ہے اب سنٹس کوسٹن آرائز ہو رہا ہے انڈیپنڈنٹ مطلب کیا ہے سنٹس انڈیپنڈنٹ سے مراد یہ ہے ٹیوڈو فائٹس میں کہ ان کا جو ایڈل سپورپائٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کلوروپل اور ایز یو نو جب کلوروپل ہوگا تو پورٹس انڈیسز ہوگی پورٹس انڈیسز ہوگی تو کیا ہوتا پورٹ پریفیر کرے گا مین کہ جو مین سپورپیٹک پلانٹ بارڈی ہے یہ پورٹس انڈیٹک ہے اپنا ہورہ خود پریپیر کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو انڈیپنڈنٹ کہتے ہیں سگنڈ لائن ہے سپورپیٹک پلانٹ بارڈی اس ڈیوالیفٹ پرانٹ ڈیپلائیڈ زائیگوٹ سنو جس پورپیٹک پلانٹ بارڈی ہے اس یو نو کہ جب فلٹلائیزیشن ہوتا ہے آرچیگونیا میں جو ایک ہوتا ہے اور ان تریڈیا میں سپرمز ہوتے ہیں یہ جب آپ ان میں فیوز ہوتے ہیں تو ڈیپلائیڈ زائیگوٹ بنتے ہیں اب ڈیپلائیڈ زائیگوٹ کس طرح بنتے ہیں کیونکہ سنو اٹس ایک بھی ہپلائیڈ ہے اور ہمارے پاس جس پرہ میں وہ بھی ہپلائیڈ ہے تو جب دونوں کی فیوزن ہوگی تو ڈیپلائیڈ زائیگوٹ آجائے گا ڈیپلائیڈ زائیگوٹ سے مراد کہ اس میں کمپلیٹ سیٹ آپ کروموسوم ہوگا تو جس پورپیٹک پلانٹ بارڈی ہے وہ ڈیپلائیڈ زائیگوٹ سے ڈیویلپٹ ہوئی ہے آسنو زائیگوٹ میں فردر جب ڈیویجن ہوتی ہے تو اس سے ایمبریو بن جاتا ہے پھر ایمبریو کے بعد کیا بن جاتا ہے سپورپیٹک پلانٹ بارڈی تیسرا پوائنٹ ہے جتنے بھی آج کل کے ٹیویڈو فائٹ سے یہ ہربیشیس ہے اب ہربیشیس سے مراد پھر ایمبریوٹس وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو نرم نازک ہوتے ہیں جن میں اوڈی سٹیم نہیں ہوتا تو اسے پلانٹس کو ہم کہتے ہیں ہربیشیس سپورپیٹک پیش ہوتی ہے یا جب بھی کسی پلانٹس کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے تو ایکسپشنل کیس لازمی سے ہوتے ہیں ادھر میں نے یہ ایک ایگزمپل لکھا ہے ڈیکسونیا کا ڈیکسونیا سپنٹ سربیشیس نہیں ہے مطلب اوڈی سٹیم ہے فور نمبر پوائنٹ ہے پلانٹس آر ڈیفرنشییٹڈ انٹو روٹس لیوز آر ایمبریوٹس آر ایپسنٹ دیر فانکشن آر ٹیکن بائی دا آرکنس سننس اگر ہم الگ کو دیکھیں یا برایفائٹس کو دیکھیں تو اس کو ہم جنرلی کیا کہتے ہیں کہ یہ تیلو پائنٹس ہے مطلب ان کا جو مین سٹرکچر ہے وہ تیلس ہے تیلس ہے مراد وہ سٹرکچر ہوتی اس میں ڈیفرنسییشن نہیں ہوتی کہ یہ روٹس کی طرح ہے لیوز کی طرح اور اس کا سٹیم کی طرح تو جو سپوروپیٹک پلانٹ باڈی ہے ٹیلیڈو فائنٹس کی ان میں کیا ہے ان میں ڈیفرنسییشن ہوئی ہے کس کس چیز میں روٹس بھی ہے اس میں لیوز بھی ہے اور سٹیم بھی ہے کہ بعض ممبرز ایسے ہیں جن میں لیوز اور روٹ ایپسنٹ ہے تو اس پر جب لیوز اور روٹ ایپسنٹ ہوں گے لیوز کا کام کیا ہے پوٹسنتیسز ہے روٹس کا کام کیا ہے ایبزرپشن ہے تو جب لیوز اور روٹ ایپسنٹ ہوں گے تو لازمی سی بات اس پر جو ان کا فنکشن ہوگا وہ کوئی اور آرگن کر رہا ہوگا تو ہمارا فیفت پوائنٹ ہے فور ایگزمپل جس طرح میں نے اب اوپر کا کہ روٹس کا کام ہے ابزرپشن تو سٹیم باس فیشیز ایسی ہے جس میں کیا ہوا ہے روٹس تو ایپسنٹ ہے لیکن اس میں ریوز ایڈز ہیں ریوز ایڈز بھی سٹیم تریڈ لائک سٹرکچرز ہیں جو کرتے گیا ہے ابزرپشن کرتے ہیں سٹیم بکم پوٹسنتیٹک سٹیم پلانڈ نے تو اپنا ہوراگ پرپیر کرنا ہے اگر ہم سائلوٹم کی گزمپل لے یا رینیہ کی گزمپل لے رینیہ بیسٹ گزمپل کے اس میں لیوز نہیں ہے ان میں جو لیوز ہیں وہ سکیل لیوز ہیں تو ان کا سٹیم پوٹسنتیٹک ہو گیا اور اگر پھر ہم سائلوٹم کی بات کرے تو ان میں روٹس نہیں ہے تو ان میں رائز آئیڈ ابزرپشن کرتے ہیں سکس پوائنٹ ہے ہمارا پرائیمری روٹس آر شارٹ لیوڈ ایڈز ریپلیس بائی ایڈوانٹیشیس روٹس اب سٹیمٹ اس سمٹنس کو سمجھنے سے پہلے پہلے ہمیں پرائیمری روٹس کا پتہ ہونا چاہیے اور ایڈوانٹیشیس روٹس کا پتہ ہونا چاہیے سن میں پرائیمری روٹس ہم ان روٹس کو کہتے ہیں جو ریڈیکل سے نکلے ہو تو ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیمری روٹس آر شارٹ لیوڈ جنہی وہ روٹس جو ریڈیکل سے نکلے ہوئے ہیں اور شارٹ لیوڈ یہ مطلب ہاتم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پلیرز ہو جاتے ہیں کن روٹس ہیں ایڈوانٹیشیس روٹس ہیں اب ایڈوانٹیشیس روٹس ہم اس روٹس کو کہتے ہیں جو ریڈیکل سے نہ نکلے ہو وہ کسی بھی پوائنٹ سے نکل سکتی ہے اب وہ انٹر نوٹ سے بھی نکل سکتی ہے نوٹ سے بھی لیو سے اینی پوائنٹ ادھر دین ریڈیکل وہ روٹس جو ریڈیکل سے نہ نکلے بلکہ کسی اور پوائنٹ سے نکلے تو ایسے روٹس کو ہم کہتے ہیں ایڈوانٹیشن روٹس سٹم اس ڈائکوٹومس سٹم ڈائکوٹومس ہے آپ ڈائکوٹومس سے مراد کیا ہے سنو جس طرح آپ نے غلیل دیکھا ہوگا غلیل کس طرح آتا ہے اس طرح آتا ہے تو ان کا جو سٹم ہوگا وہ وائی شیاب ہے ڈائی مین ٹو اینڈکوٹومی میں یہ جو ان میں ہانے ہیں تو سٹم ان کا کیا ہوا ڈائکوٹومس پھر ہمارا سیون پوائنٹ ہے سٹم بیر لیپس وچھ میں بھی مائکوپائلس سچ از لائکوپوریم ان ایکویسٹم اور میکروپائلس ایجی ٹیرس سونسے در بھی یہ دو ٹرمینالوجیز یوز ہوئی ہیں مائکوپائلس میکروپائلس یا میگا پائلس یہ کہہ رہے کہ جو سٹم میں ان پر لیپس ہوتے ہیں پتے ہوتے ہیں جو مائکوپائلس ہوسکتے ہیں مائکوپائلس سے سٹرونٹس مراد وہ لیپس ہوتے ہیں جن میں ایک سیمپل وین گزرا ہو بیچ میں سے مطلب کوئی میڈرب نہ ہو وین لیٹس ہو یا وینیورز ہو یہ کچھ بھی اس میں نہیں ہوتا صرف ایک سیمپل وین اس کے بیچ میں سے گزرا ہوتا ہے تو ایسی لیپ کو ہم کہتے ہیں مائکوپائلس ایکزمپل ان کا ہے لائکوپوریم اور ایکویسٹم سنسے گر آپ ان دو سپیشیز کی لائکوپوریم بلانگ اگر آپ ان دونوں کو اٹھاؤ گے تو ان کا جو لیو ہوتا مائکوپائلس ہوتا ہے مائکوپائلس سے مراد میں نے کیا کہا سیمپل وین ہوگا ایک وین ہوگا جبکہ میکاپائلس یا میکروپائلس سپرونٹس وہ لیو ہوتا ہے ایک تو ان میں لیمنا بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اور دوسری بیادی سپرونٹس میں وین بھی ہوں گے وینیورز بھی ہوں گے منٹرے بھی ہوں گا ایک جال انہیں بنائے ہوتا ہے پھر جو ہمارا ایت پوائنٹ ہے دے ہو ویسکولر سسٹم ویسکولر سسٹم مطلب ان میں ویسکولر سسٹم ہوتا ہے ویسکولر سسٹم سے مراد میں نے پریویس ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ویسکولر سسٹم سے مراد زائلم اور فلوئیم ہے نائن پوائنٹ ہے ہمارا سنوڈ جو ان کا زائلم ہوتا ہے ان میں ٹرکیٹس بھی ہوتے ہیں زائلم پر انکائمہ بھی ہوتا ہے لیکن ویسلز نہیں ہوتے اور سنوڈ جو کہ ویسلز کے ساتھ ہم ایک دوسری چیز کی اضافہ کریں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں فائبرز بھی نہیں ہوتے فلوئیم کنسسٹ اور سیف ٹیوز اور پلوئیم پر انکائمہ کمپینین سیلز اور ایپسنٹ فوڈ کو ٹرانسفر کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ پلانٹ میں تو یہ کام ہے کمپینین سیلز اور سیف ٹیوز یہ کمبائن ہو کے کام کرتے ہیں لیکن ان کا جو فلوئیم میں ان میں کمپینین سیلز ایپسنٹ ہیں تو آپ نے یہ ایکسپشنز ہیں ان میں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ زائلم میں ہمارے پاس ویسلز اور پائبرز نہیں ہیں جبکہ فلوئیم میں ہمارے پاس کمپینین سیلز نہیں ہیں تو سٹوڈنس یہ تا ٹیوڈو فائٹس کا پوروپیٹک پلانٹ بارڈی امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی بھی سمجھا گئی ہوگی اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی کنفیجن ہو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ سے کمینٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے رپروڈکشن کو ڈسکس کریں گے تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ